بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زائد پرویز آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین پی ایم عمران خان فروری کی تین فروری سے پانچ فروری تک چائنا کا دورہ کریں گے اور جو فنٹر اولمپکس ہو رہی ہیں چائنا میں اس کی تقریب میں شرکت کریں گے اور ان کو دیکھیں گے تو اسی سے ریلیٹر چائنا سے صافیوں کا ایک وافتہ ہے جنہوں نے پرائیمرسل عمران خان صرف سے ملاقات کی اور ان کا انٹرو ہوا کیا جس میں چچان نے امپورٹن کوسن پوچھے گئے اور عمران خان صاحب نے ان کا جواب دیا اسی سے لیٹر ناظرین میں آپ کو ویڈیو میں انفارم کروں گا ویڈیو کے انت تک مہر ساتھ رہے گئے ویڈیو آپ کو اچھلے کے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر دیں ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین سب سے پہلے ایک سوال لیا ہے صافی نے پی ایم صاحب سے پوچھا کہ چین ستر سال سے دوزار اکیس سے پاکستانی سوارتی تعلقات قائم ہونے پر ستر سال کا جشن منایا ہے پاکستان کے اور اب آپ سرمایی علمپس کی تقریب دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں آپ بتائیں پاکستان اور چینل کے گہرے تعلقات کو کیسے جنجتے ہیں جواب میں پرائیم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چینل کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوئے ہیں جس کی بنیادی وجہ چین ہمیشہ ضرورت کے وقت پاکستان کے ساتھ کھرا ہوا ہے اور پاکستان بھی چین کے ساتھ کھرا رہا ہے اور میں سکول میں تھا جبکہ رکروم ہائیوے چین کی بائیمیتاون سے مل کر بنا رہے تھے اور سی پیک سے بھی دونوں مالک قریب آئے ہیں ایک اور سوال ہے صافی نے دوسرا سوال پوچھا کہ ہم جانتے ہیں کہ کھیل ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں کرونا وبا کے درمیان گیم رکی رہی ہیں اور اب سرمائی اولمپک چین میں ہو رہی ہیں اس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں بدلے میں جواب میں خان صاحب نے کہا ہے کہ اولمپک ہیں جو میں برائراز دیکھنے جا رہا ہوں میری فرس اولمپک ہے جو میں برائراز دیکھنے جا رہا ہوں اور میں انتظار کر رہا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں خود بھی ایک کھلا رہی ہوں اور عالمی وبا کی وجہ سے کھیل متاثر ہوئے ہیں اس تناظر میں چین میں سرمائی اولمپک کا انکات قابل طریف ہے اور خان صاحب نے مزید کہا ہے کہ چین کے لوگ کرکٹ نہیں کھیلتے اور جوں جوں ہمارے تعلقات مضبوط ہوں گے ہم چین کے لوگوں کو کرکٹ کھیلنا بھی سکھا دیں گے اس کے بعد ایک صافی نے سوال پوچھا کہ آپ نے چین کی ترکاتی موڈل کی کئی متوہ تریف کی ہے چین کی عوام جمہوریت کا طرز اپنایا ہے اور عوام کو مرکزیت دینے کا فیصلہ کیا ہے لیکن امریکہ اور مغربی موالک اپنا جمہوریت موڈل چائنا اور دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں میرا سوال ہے کہ آپ عوام جمہوریت چین کے موڈل کو کیسے دیکھتے ہیں جواب میں پرائیم ملکٹر صاحب نے کہا ہے کہ چین کے سب سے بری چیز متاثر کون ہے ساری دنیا کو تسلیم کر رہی ہے ساری دنیا چین کو تسلیم کر رہی ہے کیونکہ چین نے گزشتہ 35 سے 40 سالوں میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا یہی چیز ہے جو دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے انہوں مالک کو جو چین کی مخالفت کیوں نہ کرتے ہیں میرا بھی مقصد پاکستان کو غربت سے نکالوں اور جب میں چین گیا تو ان اقتماعات کو جاننا چاہتا تھا کہ جو غربت کے خاتمے کے لئے اٹھائے گئے تھے اور ہم یہاں چین کے ترقی کے موڈل کی تسلیم کرتے ہیں اور تقلید بھی کرتے ہیں اور چین اور ان تمام موالک کے لئے موڈل ہے جو خود اور دوسروں کو ترقی کے لئے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں اگلے سوال میں ایک چین صافی نے پوچھا کہ حکومت پاکستان ملک کی ترقی کے لئے حکومت عملی کو جیو پولٹیکس سے جیوکمومک سی تعلق منتقل کر رہی ہے آپ ترقی کے لئے چین کے اقتصادی تعلقات کے لئے کیا توقعات رکھتے ہیں بدلے میں پرائیم میریسٹر صاحب نے کہا ہے کہ چین نے گروت کیسے کام کی انہوں نے اپنے ایکانومی کو گروہ کروایا اور گروہ جیسے جیسے بڑی اس سے گروت میں کمی آتی رہی اگر پاکستان اگر آپ لوگوں کے اپنے گروت سے باہر نکلنا ہے تو جب تک کانومی گروہ نہیں کرے گی آپ کے پاس کہاں سے پیسہ آئے گا آپ نیٹر طبقے کے لوگوں کو اوپر لے کر آئیں گے میری بھی یہی کوشش ہے کہ جی ایک نومیس کے بات کریں اور مقصد بھی یہی ہے کہ معیشت کے ترقی کے لئے زور لگانا ہے چین نے اس کے سوافی نے مزید سوال پوچھا کہ سی پیک تکابلی سی کے تکابلی لوگوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور مقامی لوگوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اس کے علاوہ مغول دوست توانائی کے شعبے میں آپ کو مزید تاون چین سے مل سکتا ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے جواب میں پرائیم نیسل صاحب نے کہا ہے رسل سی پیک کے پہلے عرصے میں رابطے برانے اور توانائی پر توجہ دی گئی ہے اب سی پیک اگلے مرالے میں داخل ہو گیا ہے جہاں سانتوں کو نئی جگہ پر منتقل کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ چین سے ہمزری شعبے کی ترقی کے لئے بھی مدد چاہتے ہیں اور آگے شعبے میں مزید چین کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں بھی چین کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد چین سے ایک اور صافی نے سوال پوچھا سوال پوچھا کہ سنکیان کے معاملے پر کچھ مغربی مبالک جھوٹ بور رہے ہیں اور دراصل پاکستان سے بہت سارے لوگ اور پاکستانی سفیر جنہ نے بہت مدفع سنکیان کا دھورہ کیا اور کئی بار اپنی رائے بھی دے چکے ہیں آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں اور مغرب کی جانت سے جھوٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جواب میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ چین کی طرف سے ایور کے ساتھ ہونے والے سلوک سے مغرب میں بہت تنقید ہو رہی ہے ہم نے چین میں اپنے سفیر کو بھیجا تھا انہوں نے ریپورٹی اور زمینی اقائق بالکل مطالف ہیں اور مغربی موالک ایک طرف ایور کی بات کرتے ہیں لیکن کشمیر کی بات نہیں کرتے کشمیر عبارت کے جانب سے انسانیہ کو کی بدترین پہمالی کی گئی ہے اور ان کی طرح سے جان بوجھ کر کشمیر پر خموشی تیار کی جاتی ہے یہ مغرب کا دورہ میار ہے اور ہمارے لیے یہ ایک مشکل سوال ہے ایک اور سوال میں خاتون صافی نے پوچھا کہ اگوانستان اس وقت سنگین انسانی بران کا سامنا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیس سال تک امریکہ اور مغربی موالک کا اگوانستان پر قبضہ اور اگوانستان کے وہاں واپسی کو کس طرح تعمل کرنا چاہیے جواب میں پی ایم صاحب نے کہا ہے ایک وانستان چالیس سال سے مشکلات سے دوچار ہے اور بیرونی طاقتوں نے مدان جنگ بنا رکھا تھا اب امن کا موقع آ رہا ہے اس وقت افغانستان میں کوئی جنگ نہیں ہو رہی اور چار دھائیوں کے بعد ایسا ہو رہا ہے پینل قومی برادری کو سمجھنا چاہیے جن لوگوں نے چالیس سال تک مشکلات چی لی اب جب غیر ملکی فوجی افغانستان سے جا چکی ہیں اور وہ افغانستان کو یہاں سے نہیں چھوڑ سکتے اگر افغانستان میں بران ہوتا ہے اور ممکن ہے پہلے بھی برے علاق پیدا ہو جائیں جو سوویت یونین جنگ کے بعد ہوئے تھے جب بری عبادی کو باہر نکلنا پڑتا ہے تو اسی لیے عالمی برادی کو صرف اور صرف چار کروڑ لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جتنا جلد ممکن ان کی مدد کی جائے اور ناظرین پرائیمیرسٹر صاحب کی بہت زبدست سٹیٹمنٹ تھا جو انہوں نے چائنیز جو وفد کے صحفی ان کو جو ریسپونس کی ہیں ان کے جتنی بھی تریف کی جائے کام ہے پاکستان نے بہت شعبوں میں ترقی کی ہے اور مختلف اپینینز ہیں کیونکہ مہنگائی کو اگر دیکھا جائے کو مہنگائی کو اگر سائیڈ پہ رکھا جائے تو باقی بہت سشوروں میں شعبوں میں پاکستان ہمیشہ آگے کی ترقی کی ترقی کی ترقی کی ہے کرپشن کچھ لوگوں کہنا کہ کرپشن زیادہ ہوئی ہے لیکن کرپشن بھی اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے پچھلی گورورٹس میں ہوتی تھی اور ناظرین مہنگائی کو اگر ہم لوگ سائیڈ پہ رکھ کے دیکھا ہیں دیکھیں تو پاکستان میں ترقی ہی ہو رہی ہے سنت و سنتے لگ رہی ہیں بہت سے کروارد میں ہو رہی ہیں پاکستان کی جی ڈی بی گروت کر رہی ہے اور ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر دیں ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری نیکس آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز بہت سانی آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ